ملک مخالب سرگرمین مز استعمال کرنو کلزام پولیس سر برادل باقسین مانی لانڈرگ معامل اسمس مرحوم مختی محمد السعید سنزالی آئی دیئر سوبروکنی پیش ایجنسی استعمال کری تلوکن ہیز آواز دباونچ حکومتچ کوشش محبوبا مختی ناو محرم الحرام کی سلسلسن مختلف جان پر تازہ دوری ہین جلوس برامد مرسی کرتی امام علی مقام ارکارا خراج پیش سو پورتو گاندر بلس مزن ناری کلگلک زواری دات ترین مکان نوکسان لچوارد روپین ہندو سازو سامان ناروز موسیقی تو پیچھ خبرن ہی اس تفصیل جمع کشمیر پولیس کے سربراہ دل باگ سنگ سندے ترف آیا سرینگرس منز اکی پریس کانفینسی ہوند سانز کرن یا دوران پولیس سربراہ سندے ترف وان ناوز پاکستان سمنز ایم بی بی سی چھ تولیم حسل کرن کے غرز یم جمع کشیر ہی نوجوان سوزن چھ آمیتی تاتی چھ تحقیقات از دوران ان کے چاپ سپود موت زیم پونس چھ ملک مخالف سرگرمین مز استعمال یون کرن یلزن اتماملس مزکیہ نفرت چھ گریبتار کرن آمد اپنے بچوں کے لیے حاصل کر سکیں اور اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو جہاں پر دشت گلد مارے گئے ان کے پروار کے لوگوں نے بھی افروچ کیا مگر یہ چیز دیکھنے کو ملی کہ کافی جگہ پر پیسے کو ترجیح دی گئی یہاں سے پیسہ آیا اس کو سیٹ مل گئی اور دوسرے لوگ کچھ بینہ سیٹ کے بھی رہ گئے یہ کیس بڑے اچھے سے ابھی تک تفتیش ہوا ہے اور اس کیس کی تفتیش آگے بھی رہا ہے اس کیس میں ابھی تک جو لوگ ایڈنٹیفائی ہوئے ہیں اس میں چار لوگ گرفتار کر لیے گئے ہیں جس میں ایک محمد اکبر بٹ علیہ السی جفر بٹ جو سالویشن مومنٹ کے چیرمین ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں فاتیمہ شاہ جو شنگر کی رہنے والی ہیں بیمینہ کی وہ بھی اس میں گرفتار ہو چکے ہیں اس کے علاوہ محمد عبداللہ شاہ ہیں وہ بھی گرفتار ہو گئے ہیں چوتھے نمبر پہ سبجار احمد شیخ ہیں وہ بھی گرفتار ہو گئے ہیں سبجار احمد شیخ اس میں ایک بات اور نوٹ کرنے لائک ہے کہ جو محمد عبداللہ شاہ ہے اس کا بھائی نائنٹیز میں پاکستان گیا تھا اور ابھی وہ خریت کا فسیلیٹیٹر ہے وہاں یہ جو لینڈین کا سلسلہ ہے سیتوں کو آگے مینج کرنا اس میں اس کا نمائے رول ہے اسی طریقے سے بھائی اسی طریقے سے جو سبجار کا بھائی ہے منجور احمد شاہ یہ بھی پار گیا تھا اور یہ بھی خریت کے ساتھ تعلیم لکھنا اور وہاں کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں یہاں ڈاک لے دلوائے جاتے ہیں اور آئی ایس آئی کی وہ لوگ جو ان داخلوں کو آگے فسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ ان دونوں کے تعلقات وہاں ہیں اور یہ دونوں لوگ ابھی پاکستان میں ہیں اس کے علاوہ اور بھی کوئی اکیوز لوگ ہیں جن کے اوپر ابھی کام چل رہا ہے یہ منی لانڈرنگ کا اور ٹیرڈ فنڈنگ کا بہت امپورٹن کیس ہے اور اس میں سی آئی دنگ نے بہت بہترین کام کیا مونی لانڈرنگ مامل سمنز ان پورسمنٹ دیریکٹوریت ترف نوٹس جاری کارن پاتشاز مرحو مبتی محمد سیدسنز اہلیہ گلشن نزیر ایڈی دفتر راجباگ سرینگر سمنز پیش سپزمز یہ دورانتی من ہمرا محبوبا مبتی تی از آت موکس پیٹ کر ایڈین کینسس وقت استا محبوبا مبتی سنز ماجی مامل سوال پوشتاک تو ای پاوو چیتا زی محبوبا مبتی سنز ماجی پیر شو غفل کرن آم تر رکم بینک خاتس منتقل کرن و کلزام پوشتاچ اختیدام سب دن پتش محبوبا مبتی ونمود زی پوز وننس پیر شو حکوم ترف ایجنسیان ہون استعمال کرد آواز دباؤنج کوشش شوان کرن موکس پیٹ کرنے کیلئے سزا دی جاتی ہے اور جو ایجنسیس جیسے ایجی ہے جن کو بہت ہی سیریس کام کرنے کے لئے بنایا گیا ہے مگر برکسمتی سے ان ایجنسیس کو برجمائیے کاملی جے گیا ہے ایجنسیس ایکٹیویس میڈیا پیسنن سٹڈینٹس جاہے وہ سدہ بردباج ہو چاہیے دشا عربی ہو چاہے وہ عمر خالد ہو چاہے وہ کوئی فالیٹیشن ہو اس وقت جو بھی سچ بولتا ہے جو بھی بی جے پی کی جو بھی جمہو کشمیر کو لے کے جو انہوں نے ایک فالس نیریٹیو بنایا ہے اس کے خلاب بات کرتا ہے تو اس کو یہ سزا بگت نہیں پڑتی آپ کرونو نالوجی تو سمجھتے ہیں نا کرونو نالوجی جس کو بولتے ہیں کہ میں نے جو ڈی لیمیٹیشن کمیشن سے ملنے سے انتار کیا دوسرے دن سمجھ پہنچا میں نے پاس اگس کو ایک پیس پل پرٹس نکالا دوسرے دن سمجھ پہنچا تو اس لئے انفرچنیٹلی تو ہمارے بولت کے انسٹوشنز بھی ہیں جن کو پرٹک کرنا چاہیے تھا ہمارے رائٹس کو ہمارے کونٹس کو جن کو سپرٹ آف انڈیا کو پرٹک کرنا چاہیے تھا انفرچنیٹلی ان کو تالیبنائز کیا گیا ہے میڈیا کو بھی تالیبنائز کیا گیا ہے میڈیا کو میجورٹی آف دی مینسٹروم میڈیا جو ہے وہ بی جی پی کا نیریکٹیو چلاتا ہے وہ نہیں بتاتے ہیں کہ اصلی ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے کس طرح ہمارے کونٹسٹوشن کو تطر پتر کیا جا رہا ہے کس طرح ایجنس پر کیا جا رہا ہے سوچ بھارت بیان ستاہت کینسن پروڈیکٹرن ہوند جوئیز ہوت آت موقع سپیٹ فون تیموزی کشیرچ دروس دنیا سمز قدرتی خوبصورتی سیتی مشہور تامیچ روچ راوت کارن پاپت پیز پریتکونس پنن روال ادا کرن وابدہ سیچوہ سے زل ترکیتی کمیشنر ورمول تحصیل دار ٹنگ مرکت دوئیم کیا افسر تھی موجود آج ایک میں ڈیلیگیشن لیڈ کر کر لائے ہوں جس کو کہتے ہیں ایس وارڈنیٹ لیسلیشن تو ایس وارڈنیٹ لیسلیشن کا جو آج دورہ ہے وہ کس نے دو دن سے لگاتار کشمیر میں چل رہا ہے اور اس میں ہم نے بہت ہائی لیول ڈسکرشنز کی ہوئی ہیں کشمیر کی وادیوں کو کیسے ساف رکھیں وشیش دور کشمیر کے سارے ریورس کشمیر کے سارے بگر لیکس جیسے ڈل لیک ہے باقی اس کی صفائی کا پربند کرنا یہ ہماری وشیش سوچ بھارت کے نیچے اس لیے ہم آئے ہیں لیٹس ٹکنالوجی بھی ہو اور کشمیر کی خوبصورت جو پرماتما نے بخشی پریسٹین بیوٹی ہے اس کو کیسے ہم نے اپ ہول کرنا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ آج کشمیر جو ہے بگوان نے سوڈزلینڈ سے بھی خوبصورت بخشا ہوا ہے اس میں بس انفرسٹرکچر کی کمی ہے اور انفرسٹرکچر آگے سے تو بہت بہترین ہے مگر مجھے اس بات کی فور امید ہے کہ آتے سالوں میں جو بھی کمییں پیشی ہیں وہ دور ہوں گی اور ہمارا یہ پوشن ہے کشمیر کی وادییں ہیں یہ ساری دنیا میں سب سے خوبصورت لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے نمبر وان یہ راکنگ جگہ بنے سارے لوگوں کو یہ سندیش ہے کہ اپنی انوائرمنٹ کو صاف رکھنا جو بکشے ہوئے آپ کو لیکس ہیں آپ کے فورسٹری ہے ان کو صاف ستھرا رکھنا ہے بھارتی جنتا پارٹی ہنسینئر لیڈر ڈاکٹر نرمل سنگھ الٹاف تھاکور سمیت کینسو لیڈروں کو راز حملس مضفوت سپید میتیس بی جے پی ورکر تحلق انچار جو کرگوم جاوید احمد ڈار سندھ غر گچت لواکین انس اظہار تجھت ات موقع سپید یدوائی حملچ مضمت کرید کاروائی بزدلانا کرار رائی دین تایتوان ڈاکٹر نرمل سنگھنز انتظامی ها سپزی سیاسی کارکونن ہنس سیکیورٹی یکینی بناوین یوتنو دوبار یتواق پیشیین تای پاو ستھز ناملوم بندوک بردارو تر پاو رات جنوبی کشیر ہندس براس لوگ کلگمی سمز بی جے پی ورکر سپید حمل کرید حمل کرن یا دوران سفوت سپود بڑی دکھ کی بات ہے کہ جعوید دار جو ہمارے کلگام کانچوانسی کے انچارج تھے ان کو تیرس نے شہید کر دیا ہے اس کا گم اور گصہ پورے دیش میں ہے جس پرکار سے گلام سوڑ دار ان کی دھرمپتنی کو بھی شہید کیا وہ بھی یہیں ہے اور پچھلے دو سالوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کے تیس کے لگ بگ کارکرتہ جو ہے شہید ہوئے ہیں جمع کشبیر میں ان کی قربانی جو ہے بالکلوب زائیہ نہیں جائے گی اور جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کو بخشا نہیں جائے گا یہ سا بات ہے وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم چوری سے آئیں گے کائروں کی طرح اور نہتھوں کو گریبوں کو ماریں گے جن کشبیریوں کی وہ بات کرتے ہیں انہی کو مار رہے ہیں بڑا نہیں دیکھ رہے بچہ نہیں دیکھ رہے رجاوری میں آپ نے دیکھا ایک چھوٹے چار سال کے بچے کو مار دیا اور یہ آدمی یہ کیا بگاڑ رہا تھا کسی اگر ہم انسان ہیں تو ہر آدمی کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے پولٹیکل سوچ ہو سکتی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا وہ کارکرتہ تھا کیونکہ آپ کی سوچ کے ساتھ اس کی سوچ نہیں ملتی تھے اور آپ نے اس کو قربان کر دیا کہ ایسے لوگ چاہے کسی بھی پارٹی کے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے 23 کے لگمہ لوگ شہید ہوئے ہیں پیشنے دو سال ہوئے ہیں چاہے کسی بھی پولٹیکل پارٹی کے ہیں ان کو سرکشہ ملنی چاہیے ملی ہے لیکن اس کو اور سنیتھر کرنی چاہیے اور جو دوسرے لوگ ہیں عام لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے جن کو سرکشہ دینے ان کو دینے کی ضرورت ہے مجھے لگتا ہے کہ میں الجی صاحب سے بھی بی جی صاحب اور باقی لوگوں سے بھی میں آج بات کرنے بالا ہوں الجی صاحب تو جمہو گئے ہیں جمہو میں بھی پارٹی کے لوگوں سے ملیں گے اور آج جو افغانستان میں ہو رہا جہاں سیریہ میں ہو رہا ہے اس پرکار کے حالات بناتے ہوئے یہاں پر یہاں کی بچیوں کے لیے بہت سے محلاؤں کے لیے یہاں عام گریب کے لیے جو ایک اس پرکار کی بات کرنے کی کوشش ہو رہی ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی یہ میں پورے جو ہے یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کشمیر کی پیشتہ کشمیریت ہے جو بھائی چارے کے بیس پر ہے آپ نے آپ نے ابھی تالبان کی بات کی ہے تو یہاں کی کچھ لوگ فضے ہیں وہاں پہ درماندہ ہے تو کل سے وہ اپیل کر رہے ہیں ان کی فیملیز کوئی بلکل ان کے لیے پورا کوشش ہو رہی ہے آپ نے دیکھا کہ پرائیمنیسٹر نے جو جو سکیورٹی کمیٹی ہے کیمنٹ کی اس کی میٹنگ بلائی ہے اور انہوں نے ڈائریکشن دی ہے کہ سبھی کو لائیں گے اور جمہو کشمیر کے بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی باپس لائے جائے گا اگر ان کے کوئی آپ کے پاس پتے ہیں جب میں پتا کرتا ہوں ان کے ہم ڈائریک جو ہے اپنے فارم نیسٹر جا ان کے دھیانت میں لائیں گے تاکی ہو سکتا انہوں نے کام سبر کیا بھی ہو لیکن نہیں ہے تو آپ بتائیں گے تو ہم پورا ان کے لیے دیکھیں اس سوچ کی بات ہے سوچ کا اثر اس پرکار کے جو اناثر ہیں اس پرکار کی جو طاقتیں ہیں ان کو ضرور جو ہے اس پر بال ملے گا لیکن وہ کامیاب نہیں ہونے بالے جو پتھان ہے وہ بھی بھائی چارے میں بشواس کرتا ہے شانتی میں بشواس کرتا ہے وہ اس پرکار کا نظام اس نے کبھی نہیں دیکھا ہے اور نہیں وہ اس کو سین کرے گا ناؤ محرم الحرام کے سلسلس میں سپوداز بڑھ گئے میں اسمز آزادری ہند جلوس برامدی یتمز آزادارن ہند بڑھ تیادادن شرکت کر آت موقع سپیٹی آزادارو ترف مرسی کرنا ہے تج امام آلی مقامن زبردست الفاظن منز خراج پیشا مت کرنا مقامن زبردست الفاظن mieux مقامن زبردست الفاظن به کیا پرس شد 있잖아요 سپیٹی آزادارا ہ Vanguard سپوداز بڑھ گئے میں اس جلوس بنز آزادارا ہند بورتیادات شرکت کرد یا دوران امام علی مکامن زبردس الفازن منز خراج و پیش کرد دنیپورا انتناگس من سپودازا قوامی دربار مرنکد یتما زل ترکیتی کمیشنران امام علی مرنکد یتما زل ترکیتی کمیشنران امام علی مرنکد یتما زل ترکیتی کمیشنران یہ میں حقاً یمان سکھیے مان ہوں تو فائدہ تولیے کیا یہاں پہ سرکاری جو سکیمے ہیں وہ کیسے چل رہی ہیں لوگوں کا کیا پیڈبائٹ ہے اس کو جاننے کے لیے سبھی اپسیززز کے ٹیم کے ساتھ اور جو ہمارے پبلک ریپرزنٹیوز ہیں ان کے ساتھ آج ہم میں جگہ آئے ہیں ہم میں امید ہے کہ وہ تیز ارفتاری جس کے سمجھے سمیں میں ڈسٹی کے ڈیویلپنٹ کاموں میں دی جا رہی ہے وہ ان کے ریپلیکٹ ہویا ہے وہ لیمٹیڈ ورکنگ سیزن ہے اس کو نمکام کتم کرنے سر آپ نے آج پوچھ جکھا کہ لوگوں کے کئی مسائلہ کئی مشکلات ہیں تو کیا آپ مار رہے ہیں کہ ان کو حل کرنے میں جتنے بھی اوپشنوں کو آپنا رو الڈا کرنا چاہیے بلکل جتنے بھی لوگوں نے چیزیں بتائی کئی ڈیمانڈز تھیں کئی ڈیمانڈز تھیں کئی ڈیمانڈز تھیں ڈیمانڈز ہے ایک بڑتی سوسائیٹی کا حصہ ہے ڈیمانڈ جبھی سوسائیٹی کرو کرے گی تو ہنگ گریوینسیز ہیں ان کو اڈریس کرنے کی ہماری امیڈیٹ کوشش ہے اور بڑا پرامٹ گریوینس ریڈریسل مکانیزم ان پلیس کیا ہوا ہے ایڈمیسٹیشن کی کوشش ہے کہ یہ ریسپانسیو رہے ٹرانسپیرنٹ رہے اور اکاونٹر ناظرین کوشتر خبر نام چھو جاری یہ تیتنی معاکتی جارتی وقت